اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دے تمیل نادو کی مکہ منتری جے لالتا کو دوشی قرار دیا گیا ہے بانگلورو کی وشیش عدالت نے آئی سے ادھک سمپتی کے ماملے میں انہیں دوشی پایا دوشی قرار دے دیا گیا ہے تمیل نادو کی مکہ منتری جے لالتا کو اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ تین بجے سزا کا اعلان کیا جائے گا آئی سے ادھک سمپتی کا یہ ماملہ ہے کہ ایسے پانچ سال میں ان کی سمپتی چھاسٹھ کروڑ تک پہنچ گئی تھی انیس سو اکیانوے اور انیس سو چھانوے کے بیچ اور اس پورے ماملے میں اٹھارہ سال بعد جے لالتا دوشی قرار دے دی گئی ہیں اور سزا کا اعلان کہا جا رہا ہے کہ تین بجے کے بعد ہوگا آج خود بانگلورو کی وشیش عدالت پہنچی ہوئی ہیں جے لالتا جہاں سے انہیں اس ماملے میں دوشی پایا گیا ہے آئی سے ادھک سمپتی کا یہ ماملہ جس نے جو ماد ماملہ ہے انیس سو سبتانوے سے ہی کورٹ میں چل رہا ہے اس کے بعد اس ماملے کو چینائی سے بانگلورو شفٹ بھی کیا گیا تھا اور اب بانگلورو کی وشیش عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا ہے آئی سے ادھک سمپتی کے ماملے میں تمل نادو کی سی ایم جے لالتا دوشی قرار دی گئی ہیں انیس سو اکیانوے سے چھانوے کے بیچ سی ایم رہتے ہوئے اگر ایک روپے سالری وہ لیتی تھی تو پھر چھاسٹھ کروڑ کی سمپتی انہوں نے کیسے برائی کیسے الگ الگ جہاں پر ان کے فارم ہاؤزز کی بات سامنے آئی کیسے کئی مکان ان کے پاس ہیں سونہ چاندی سونے کی ذریباری ساریاں کئی لگجری گھڑیاں اس سمپتی کو کہا جا رہا تھا کی آئی سے زیادہ سمپتی ہے اور اس ماملے میں اٹھارہ سال بعد اب بینگلور کی وشیش عدالت نے تمل نادو کی مکھے منتری کو دوشی قرار دے دیا ہے اب انتظار ہے کی کوٹ سے کیا سزا جیلالتا کو دی جاتی ہے ویسے آجڈ کے سمرتھک لگاتار سڑکوں پر اترے ہوئے تھے اور ہنگامہ کر رہے تھے جیلالتا کے سمرتھک اے آئی اے ڈی ایم کے سمرتھک سڑکوں پر اتر کر ویروت پروڈکشن کر رہے تھے کئی جگہاں پر ٹیلیویشن چینلز کو بلاک آؤٹ کرنی کی بھی خبرتی جبرن دکانوں کو بھی بند کر آیا جا رہا تھا سب سے بڑی خبر اس بیچ یہی ہے کہ جیلالتا کو آئی سے ادھک سمپتھی کے ماملے میں دوشی قرار دے دیا گیا ہے اور تین بجے سزا کا اعلان کیا جائے گا چھاسٹھ کروڑ کی سمپتھی کا یہ ماملہ ہے کیسے اتنی سمپتھی جیلالتا نے بنائی سی ایم پتھ کا غلط استعمال کر کے ان پر اتنی سمپتھی بنانے کا آروپ ہے اس وقت روی شرما ہمارے سموادات ہم آئی ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں ایڈیٹر کرائیم روی شرما روی دوشی قرار دے دیا گیا ہے ایک بہت بڑا جھٹکا جیلالتا کے لیے اور اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ تین بجے سزا کا اعلان ہوگا جی بالکل تین بجے سزا کا اعلان ہوگا اور یہی سب سے بڑا جھٹکا ایک اور جھٹکا جسے کہا جائے گا جیلالتا کے سمرسفوں کے لیے کہ اگلی تاریخ جو دی جاتی تھی عام طور پر ایسے ماملوں میں جب کسی کو کنوک کر دیا جاتا تھا تو اس کے بعد میں اس کو سجا سنانے کے لیے اگلی تاریخ بھی جاتی تھی لیکن جج نے کہا ہے کہ تین بجے یعنی کچھ دیر بعد ہی وہ یہ بھی بتا دیں گے کہ کتنے سال انہیں جیل میں گزارنے ہیں اور اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا شنکہ نہیں رہ گی کسی وی طرح کی کہ جلیالتا کو اب جیل میں وقت گزارنا ہی ہوگا بلکل جیل میں وقت گزارنا ہوگا اس سے پہلے اپنی کرسی تیاغ نہیں ہوگی اپنا پدھ چھوڑنا ہوگا یہ اب صاف ہو گیا ہے چیز آئیر طور پر وہ اپنے پدھ پر نہیں بنی رہ سکتی ہے ان کو جیسے ہی دوشی قرار دیا گیا ہے ان کو فلال حراسط میں لیا جا چکا ہے اب وہ باقاعدہ عدالت کی حراسط میں ہے اور ان کو سجا سنانے جانے کے بعد میں ان کو سیدھے جیل بھیج دیا جائے گا یہ بھی ساہ ہے کہ انہیں اب اپنے مکہ منتری پدھ کو تطکال پر اپاو سے تیاغ نہ ہوگا کیونکہ دوشی قرار دیا جانے کے بعد وہ سمیدھانک طور پر اپنے پدھ پر نہیں رہ سکتی ہیں تو جیلیلتہ کے لیے بھوشہ اندکار میں ہے اور جو کی صاف صاف دکھائی دے رہا ہے حالانکہ کس دیر پہلے جس طرح سے بلیک آؤٹ کیا گیا تھا میڈیا کو پورے بہت سارے جلو میں خاص طور پر اور وہاں جہاں پر جیلیلتہ کے سمر سکو کی تعداد سیادہ ہے تو اس کے بعد ہی آشنکہ کہیں نہ کہیں بلوتی ہونے لگی تھی کہ جیلیلتہ کے پخش میں پیسلہ آتا نہیں دکھائی دے رہا ہے اور یہ بات کہیں نہ کہیں جیلیلتہ کے سمر تک بھی سمجھ گئے تھے جنہوں نے سڑکوں پر آکا توڑ پر شروع کر دی تھی بازار بند کرانے شروع کر دیئے تھے کتلے جلانے شروع کر دیئے تھے تو یہ تمام چیزیں وہاں پر ہو ہی رہی تھی لیکن اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا جس طرح تھی فیصلہ آیا تین بجے کے بعد عدالت بتائے گی کہ کتنا سمجھ ان کو جیل میں کاٹنا ہوگا عدالت سے زیادہ سات سال کی سزا اس معاملے میں سنائی جا سکتی ہے تو دیکھنا ہوگا عدالت اس معاملے کو کتنا گمبھیر مانتی ہے اور کتنی سزا سناتی ہے بلکل عدالت اس معاملے کو کتنا گمبھیر مانتی ہے کتنی سزا جلالتہ کو سناتی ہے یہ تین بجے ساف ہو جائے گا اور ابھی اسی سے تیہ ہوگا کہ بھوش میں کبھی چناو لڑ بھی پائیں گی یا پھر نہیں جی بلکل اگر تین سال سے زیادہ سزا ہوتی ہے تو پھر وہ چناو نہیں لڑ پائیں گی اور اس کے لئے ان کو ہائی کورٹ تک جانا ہوگا اگر ہائی کورٹ سے وہ اپنی سزا کو بیواف کراتی ہیں وہاں سے بھری ہو جاتی ہیں تب وہ پھر چناو ضرور لڑ سکتی ہیں لیکن تب تک اگر انہیں تین سال کی سزا سنا دی گئی یا تین سال سے زیادہ کی سزا سنا دی گئی تو وہ چناو لڑنے میں سکشم نہیں رہیں گی یوگے نہیں رہیں گی اور ان کے پاس پھر راجعیتی پٹیوں کہیں تو ایک پورٹ ویرام ان کی لگ سکتا ہے اور ابھی فیلال جس طرح کا عدالت کا رکھ ہے اور جس طرح سے یہ پیسلہ سنایا گیا ہے باقاعدہ اس تیاری کے ساتھ کی پہلے راجعے میں جو ہے ٹی وی کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے نیز کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد پیسلہ سنایا گیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جیلالتہ کے لئے تین بجے بھی ایک اور بڑا چھٹا ایک اور بری خبر آنے والی ہے بلکل روی اور کچھ دیسے جیسے کی خبریں آ رہے تھیں کہ اے آئی اے ڈی ایم کے کے سمرتک جیلالتہ کے سمرتک سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں دکارے بند کر آ رہے ہیں ٹیلیویشن چینلز کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے ہنگامہ کر رہے ہیں اس کے بعد اب سرکشہ بھی بہت زیادہ کڑی کر دی جائے گی اس سے پہلے کہ جیلالتہ کو سزا کا اعلان ان کے ہو اس سے پہلے ہی سرکشہ ویوستہ کو رہاں پکتہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ لائن آرڈر کی سیچویشن نہ خراب ہو جی بلکل دیکھیں ابھی تک بھلے ہی وہ مکھیا منتری تھی اور ان کے کہنے پر ہی سٹیٹ کی پولیس چلتی تھی سٹیٹ کا پورا سسٹم چلتا تھا لیکن اب اسی پل سے جبکہ ملدوشی قرار دیا گیا ہے وہ مکھیا منتری نہیں رہی ہیں ٹیکنیکلی تو اب پولیس وطنطر ہے لائن آرڈر کو مینچین کرنے کے لیے اور پولیس اب وہی کرے گی جو ان کو اس سٹیوں میں کرنا چاہیے اور جس طرح سے لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں انگامے کر رہے ہیں بازار بند کرا رہے ہیں بھاری پولیس بل بھی سڑکوں پر اتر چکا ہے اور ان کا پوری کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح حالاتوں کو نینترن میں کیا جائے اور اسی لئے شاید پیسلک میں بھی زیادہ وقت نہیں رکھا گیا ہے تین بجے یعنی اب سے سکھیک آدھے گھنٹے بعد پیسلہ سنا دے گی عدالت اور یہ اسی رنیتی کیا گیا ہے کہ کم سے کم سمرسکوں کو جیلالتا کے وقت ملے پلاننگ کرنے کا اور کسی بڑے ہنگامے کو یہ تو صاف ہو گیا ہے روی کہ اب جیل جانا ہوگا جیلالتا کو لیکن کتنے سمیں کے لئے جانا ہوگا اس کے لئے آدھے گھنٹے کا انتظار کرنا ہوگا فیلال دھنے واز اس امام جانکاری کے لئے